اسلام علیکم کلاس آئی ہوپ آپ لوگ تھاک ہوں گی آپ کا فورٹھ ایر کا سلیبس آرڈی کور تو ہو چکا ہے لیکن اب ہم آپ کو رویئن کروا رہے ہیں اور اس رویئن کی سلسلے میں آج آپ کو پہلا چپٹر کروایا جائے گا جس کا نام ہے پاکستان اینڈا موڈرن وارڈ یہ آپ کا جو چپٹر ہے یہ لیاقت علی خان نے لکھا ہے بسیکلی یہ جو آپ کا چپٹر ہے یہ لیاقت علی خان کی ایک تقریر ہے جو کہ اس نے امریکن یونیورسٹی میں ڈلیور کی اس تقریر میں اس نے ویسٹرن ورلڈ امریکن ورلڈ اور باقی جو ہیں دنیا میں پالیسی میکرز آپ کہلیں یا کنسرن لوگ ان سب پر ایک بات کلیر کرنے کی یا آیاں کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کا وجود میں آنا ایک بہت آپ کہلیں ضروری چیز تھا جو کہ بلکل ناغذیر تھا انیویٹیبل تھا اس تقریر میں بسیکلی لیاقت علی خان نے تین پوائنٹس پر فوکس کیا ہے سب سے پہلے تو اس نے لوگوں کے سامنے یہ بات کلیر کیا کہ پاکستان کو بنایا کیوں گیا اس نے یہ بتایا کہ کچھ معاشی معاشرتی اور سیاسی وجوہات تھیں above the مذہبی ڈیفرنسز کہ ہمیں ایک الہیدہ کنٹری کی ضرورت تھی چونکہ مسلمان اکنومیکلی سوشلی پولیٹیکلی ان کے جو سارے طریقے تھے یا ان کے تھاٹ پرادائمز یا ان کے سوچنے کے انداز وہ ہندووں سے مختلف تھے اس بیس پر ان کا اکٹھے رہنا مشکل تھا اور سیکلی ریلیجن کا اگر آپ بات کریں تو ہمارا جو ہے ہم بی بلیو ان جس ون گار اور ان دی بلیو ان مینی گار تو یہ تو بیسیک فرق تھا باقی اکنومیک فیکٹر میں ایک تو یہ تھا کہ اکنومیک جو ہے آپ کے لئے اکنومیک بی آف ڈیلنگ جس میں آپ کا آ جاتا ہے انہیریٹنس کا رائیت یا آپ کا آ جاتا ہے بارگیننگ کا طریقہ یہ بھی مختلف تھا لیکن اس کے ساتھ یہ تھا کہ جو ہندو تھے انہوں نے بیسیک اکنومیک ریسورسز پر اپنا ہولڈ رکھا ہوا تھا زیادہ تر جو معاشی آپ کہلیں سورسز تھے وہ ان کے ہاتھ میں تھے زیادہ تر چیزیں ان کے اختیار میں تھیں اور یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز بلکہ ان کو کہہ چھوٹا نہیں کہنا چاہیے یہ میجر فیکٹرز بلاخر مل کر ایک میگا فیکٹر میں کنورٹ ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو اس بات پر اس کے محمد علی جنہ کی لیڈرشپ میں اس بات پر آپ کہلیں موٹیویٹ کیا کہ ایک الگ کنٹری کے لیے وہ فائٹ کریں اور انہوں نے یہ فائٹ کی اور ریلٹی بیٹی وہ ایک الہدہ وطن حاصل کرنے میں کامیہاب ہو گیا اب دوسرا جو یہ تھا کہ انہوں نے یہ کانسیپ دینا تھا اور جو کہ ایک حقیقت بھی ہے اور جو شاید بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ پاکستان اور امریکہ میں بہت سی سیمیلیرٹیز ہیں جس طرح پاکستان میں پہلے بریٹن کالونی تھی پاکستان بھی اسی طرح امریکہ بھی وان سو پانا ٹائم یا آپ کہہ لیں کہ پچھلی صدی میں پچھلی سے پچھلی صدی میں بلکہ بریٹن کی ایک کالونی تھی اور انہوں نے بھی کافی سچرگل کر کے امریکہ نے فریڈم حاصل کی بریٹن سے تو اسی طرح سے اب جب فریڈم انہوں نے حاصل کی تو ان کا بھی سارا سسٹم ٹوٹا پھوٹا تھا نہ ایکنامیکس تھی نہ ان کے پاس کچھ پولیٹیکل سسٹم تھا نہ ان کے پاس کچھ ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہیلس سسٹم سارا آپ کہہ لیں کہ بروکن تھا تو انہوں نے بہت محنت کر کے اپنے سسٹم کو اس قدر ڈیویلپ کیا کہ اب وہ دنیا کی فرس کلاس ایکانومیز میں اور فرس کلاس نالج ورڈ میں شمار ہوتے ہیں تو لیاکت علی خان کا بیسیکلی کمپیریزن ڈرا کرنے کا ابجیکٹیو یہ تھا کہ وہ ایک اپنا آپ کہلیں کہ ایک چیز پرسیو کر رہا تھا کہ پاکستان کو اچھے حالات ملتے ہیں تو پاکستانی اس قدر سٹرگل کریں گے کہ اندہ فیوچر وہ امریکہ کی طرح ترقی یافتہ ہو چکے ہوں گے اب جو تیسرا پوائنٹ لیاکت علی خان نے کلیر کرنا تھا وہ یہ تھا کہ پیس کتنا ضروری ہے ام کے ایک ملک کی سٹیبلیٹی کے لیے کیا اہمیت ہے اور یہ پیس کا ہونا نہ صرف ایک ملک کے لیے بلکہ اس علاقے کے لیے اس خطے کے لیے اس کانٹیننٹ کے لیے بہت ضروری ہے یا اور مایکرو لیول پر کانٹیننٹ کے لیے اور اگر آپ میگا لیول کی بات کرتے ہو تو ہول ورلڈ کے لیے اور اس میں اس نے پاکستان کا الیبروئٹ کیا کہ اگر پاکستان اور انڈیا میں وارج نہیں ہوں گی جنگ نہیں ہوں گی پیس ہوگا تو یہ سارا ایشیا پیسپل ہوگا سارا ایشیا پیسپل ہوگا پروسفر ہوگا تو اٹیمیٹلی یہ پروسپیریٹی ساری دنیا کے تک جائے گی اور پوری دنیا کے لیے پروسپیریٹی کے نئی رہیں کھل جائیں گی تو کلاس یہ تھا آپ کے چپٹر کا آپ کہہ لیں سمری یا وہ پوائنٹس تھے جن پر لیاکت علی خان نے فوکس کیا تو جو آپ نے اس چپٹر کو خود پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے تو اس چپٹر میں بسیکلی تین سوال ہی بنیں گے اور آپ نے ان تین سوالوں کو فوکس کرنا ہے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ what are the factors which led to the creation of the پاکستان second will be what is the similarity between پاکستان and America when they came into being اور third question ہوگا what is the importance of the peace peace اگر اس کانٹیکس میں بات کرے تو peace in پاکستان peace between پاکستان and انڈیا for the whole world اور for the ہیشیا کلاس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر next لیکچر میں ہم ان سوالوں کو ڈسکس کریں گے and we will try to find کہ ایک سوال کتنے multiple aspects سے پوچھا جا سکتا ہے اوکے کلاس اللہ حافظ see you in next lecture ợt and we will try to find okay kt 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 موسیقی